اکرہ کانت اول کلمہ اکرہ اکرہ سبسکرائب تو میرے چینل اور اکرہ اس بیل آئیکن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں محمد شجاعت علی آپ تمام کا اس اکرہ مشن ہائی سکول و جونئر کالج کے چینل پر استقبال کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز ناظرین میں آج آپ لوگ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں جس میں ہم ایک نیو پروگرام و کلاسس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کے انفارمیشن و ڈیٹیلز کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتا دینے سے پہلے یہ بات بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس چیز کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں پہلے روزے سے روزانہ ایک تجوید کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس چینل پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم نے اس تمام ویڈیوز کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے ہم نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی وہ الحمدللہ پوری کر چکے ہیں اب ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں سمجھیں اور دوسروں کو سکھائیں اس تمام تجوید کے ویڈیوز کو ہم نے سکسٹین پارٹس یعنی کی سولہ پارٹس میں مکمل طور پر کمپلیٹ کر دیا ہے آپ اگر اس ویڈیوز کو نہ دیکھے ہو کوئی بھی کارن کوئی بھی ریزن کی وجہ سے تو ان تمام ویڈیوز کو آپ دیکھیں میں اس ویڈیو کے ختم پر وہ تمام ویڈیوز کی لنک دال دوں گا اور ہم نے اس چینل پر وہ تمام سکسٹین ویڈیوز کو پلیلسٹ میں کنورٹ کر دیا ہے اب تمام سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو نہ دیکھے ہو تو ہماری پلیلسٹ پر جائیے ہمارے چینل پر اور وہ ویڈیوز کو دیکھ لیں اسی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظہ عالمہ و فاضلہ ہمیرا فاطمہ صاحبہ کو ان کے تمام جائز دعاوں کو قبول فرمائے انہوں نے جو محنت کی ہے اس ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے میں اس ویڈیوز کے پریپریشن کرنے میں اللہ تعالیٰ ان تمام ان کے قدمات کو ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ان کے تمام جائز دعاوں کو قبول فرمائے ان کے جو بھی جائز خواہشات ہیں ان تمام کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی صحیح توفیق حنایت فرمائے آمین چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم اس نیو پروگرام وہ کلاسس کے جانب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں اور اس کلاسس میں ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے ہمارے تجوید کے ان ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں آپ ناظرین نے کمنٹ کی ہے اور التجا کی ہے کہ وہ حافظہ صاحبہ کے بیانات سننا چاہتے ہیں رمضان کے عنوان کو لے کر ہم آپ ناظرین کے جذبے کی عزت و قدر کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم تھٹینٹ میں یعنی کی ویڈنس ڈے جو رہے گا نائنٹینٹ آف رمضان سے چونٹی سیکنڈ میں یعنی کی اٹھاویسوہ رمضان ہم قواتین کے لیے زوم اپلیکیشن کے تھرو آن لائن کلاسس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ دس دن کے جو کلاسس رہیں گے یعنی کی ٹین ڈیز آف کورس صرف لیڈیز کے لیے ہی رہے گا صرف اور صرف قواتین کے لیے ہی رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دس دنوں میں ہمارے ٹاپکس کیا رہیں گے آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے ٹاپکس کیا رہیں گے پہلی ٹاپک ہے رمضان روزہ اور اس کی اہمیت و فضیلت دوسری ٹاپک ہے روزہ کے مکروحات اور روزہ میں کرنے اور نہ کرنے والے کام تیسری ٹاپک ہے روزہ توٹنے کا کفارہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت چوتھی ٹاپک ہے آخری اشرہ کیسا گزارنا چاہیے پانچویں ٹاپک ہے لیلد القدر یعنی شب قدر اور اس کی پہچان کس طرح سے کری جاتی ہے چھتویں ٹاپک ہے صدقہ فطر اس کی اہمیت اور فدیہ ساتویں ٹاپک ہے اسلام میں زکاة کی اہمیت اور اس کی فضیلت وغیرہ ہم میجر میجر جو ٹاپکس رہتے ہیں جس طرح سے لوگوں کے ذہن میں کنفیوجنز کریئٹ ہوتے ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ٹاپکس کو فینلیز کیا ہے اور اس کے ذریعے ہم زوم اپلیکیشن کے تھو آپ تمام تک دین کا پیغم پہنچائیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو اس کلاسز میں ریجسٹریشن کروانا ہے اگر آپ اس آن لین کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں زوم اپلیکیشن میں تو آپ کیا کریں آپ ہمیں ہمارا افیشل نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 9618970516 نمبر دوبارہ سن لیں 9618970516 عزیز ناظرین دھیان رہے یہ صرف لیڈیز و قواتین کے لیے ہے اگر آپ قاتون ہیں تو آپ اس نمبر پر کال کریے آپ کے نیسیسری جو ڈیٹیلز ہیں یہاں پر لکھوا دیجئے ہم اس کے ذریعے ایک واتس اپ گروپ کریٹ کریں گے جس میں آپ کو بھی ایڈ کریں گے اور ڈیلی ہم اس گروپ میں لنکس سینڈ کریں گے جس کے تھوڑ آپ میٹنگ میں آ سکتے ہیں آپ اس نمبر پر کال کریں یا واتس اپ کر کے آپ کے نیسیسری ڈیٹیلز سینڈ کر دیں عزیز ناظرین اور ایک ایک سوال یہ ہے کہ اس کلاسز کی ٹائمنگ کیا رہے گی ہم نے بہت سونچا ہے اس ٹائمنگ کو لے کر اور ہم یہ فیصلے پر آ پہنچے ہیں کہ ہم بعد نماز زہر دو بجے سے ڈھائی بجے تک یعنی 2pm to 2.30pm صرف آدھا گھنٹا ہم اس کلاسز کو رکھیں گے عزیز ناظرین دوبارہ سن لے کہ اس کلاسز کی ٹائمنگ 2pm سے لے کر 2.30pm تک رہے گی اور ایک ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس کی فیس کیا رہے گی کیا ہم اس کام کے لیے کچھ فیس چارج کر رہے ہیں جی نہیں بلکل نہیں ہم اس کام کو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے آپ لوگ کے لیے فری میں کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور آپ کی سپورٹ انکریجمنٹ کی وجہ سے آپ کی زیر قدمت میں یہ پروگرام رکھ رہے ہیں بس آپ ناظرین سے گزارس کی جاتی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکا سکسسفل لے جائیے زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی کوشش کریے زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کریے جتنا ہو سکا آپ کے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکائے لیے ہم نے صرف آدھا گھنٹہ ہی رکھا ہے اور آپ تمام سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ تمام بس وقت کی پابندی کا قیال رکھے اور جب ہی بھی آپ ویڈیو میں آئیں گے تو خاص طور پر اپنے پردے کا احتمام کرے یا پھر کمپلیٹلی ویڈیو ہی بند کر دے صرف اپنے اپنے مائکس آن رکھے یہ تھے کچھ ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کے تھو ہمیں بتائیے انشاءاللہ ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کی قدمت کرنے والا ہم سے قدمت لینے والا بنا اور امید ہے کہ آپ ناظرین حافظہ عالمہ و فازلہ صاحبہ کے علم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو یہ تھے کچھ ہمارے پروگرام کے نیسیسیری ڈیٹیلز عزیز ناظرین آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح توفیق انعیت فرمائے اور ہم جس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اسے عمن و سکون کے ساتھ سکسسفلی پائے تکمیل تک پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جس طرح سے دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جسے کوویڈ نائنٹین یعنی کی کرونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی آپ کی ہماری سب کی اس بیماری اس وبا سے محفوظ فرمائے اور دین کی قدمات جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے ان سب کے جائز دعاوں کو قبول فرمائے اور ان سب کی حفاظت فرمائے آمین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ کوششنس ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے اور ضرورت منطق یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ آپ کی اس چھوٹی سی نیکی کسی کے دینی معلومات میں اضافہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے اور اس چھوٹی سی نیکی آپ کے لئے سواب جاریہ کا ذریعہ ہے تو ناظرین ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے قیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ